یہ کیسا سٹیپ مدرلی ٹریٹمنٹ ہے ان کے چچا حضور عابد صاحب وہ تھے ہی نہیں وہاں اگر وہ وہاں ہوں جو مرضی وہ کہتے ہیں ان کے بہن کے لڑکے ان کی سسٹر کے لڑکے ان کو اور کافی لوگوں کو ملزم بنایا گیا اس کیس میں جس میں کم از کم دس سال کی جو ہے سزا ایس پر کانسٹیوشن ہے اور 333 آئی تنگ باڈی لی حام گریویس انجری کونسی گریویس انجری کونسا باڈی لی حام باڈی لی حام تو ان کا ہوا تھا لیکن ہمیں رونا آتا نہیں ہے لیکن یہ لوگ بھی دیکھ لیں کہ مولانا صاحب ہیں یہ اپارٹ فرم پولٹکس یہ ایک سوسائیٹی کے ایک کومنیٹی کے ہیڈ ہیں this is how they behave with them اور جو باقی لوگ ہیں کسی کو clean chit مل رہی ہے کسی کو سارے case ختم ہو رہے ہیں لیکن یہاں دیکھئے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے promise کرتا ہوں کہ یہ دیکھئے اور عمران صاحب did not take law in his own hands کہ پولنگ بوت میں سو ڈیٹھ سو ووٹروں کو روک کے رکھنا ان کو گالیاں دینا ان کو بولنا کہ تم کیوں اس کو ووٹ دے رہے ہو کیا وہ part of constitution ہے I challenge the police وہ اس پر investigation کرے اس بندے کا background دیکھیں میں اس کی level پر نہیں آنا چاہتا ہوں let them do an independent investigation is it allowed یا ہمارے لئے allowed ہے سب آ کر گالی دیتے ہیں ایک punching bag بن گیا ہے کہ آ کے ان کو گالی دو نکل جاؤ اور میں میڈیا کو بھی کہتا ہوں وہ دیکھ لیں ابھی تک کیا کسی politician کو پچھلے پانچ سال سے 2019 کے بعد has anybody been have such serious charge been slapped on any politician کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھئے miltency کہاں پہنچی ہے کیونکہ police کا جتنا بھی سارا focus ہے وہ civilians پر ہے کہ civilians کو certificate بڑھ دو اگر کسی کو مشکل سے اگر آپ کسی کوئی کشمیری مسلمان کو کوئی کسی جگہ selection ہوتی ہے تو اس کو police clearance certificate بڑھ دو اگر اس کی promotion ہوتی ہے اس کی بھی police clarification یہ اس میں لگے ہوئے ہیں milten گز گئے اندر یہ تو اس میں لگے ہوئے ہیں کہ civilians کو کیسے تنگ کرے اب کیا کریں اب لوگوں نے تو لائیا نہیں ہے جاتا ہوں ہم انشاءاللہ عدالت سے سپریم کوٹ جانا پڑا جہاں بھی جائے وہ will challenge it انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو we will ensure کہ ایک impartial investigation ہو کہ اگر یہ چیز ہے اگر ان کو لگتا ہے کہ you have to slap offenses on this what about a person in uniform stopping people from voting یہ step-pardly treatment تو نہیں نہ چلے گی گالی ہم کھائیں اور جو play field ہے وہ on even ہو ہمارے خلاف ہم تو کھلے آخر سب کو بات بولیں گے ڈ Advôt ہمارے خلاف histó Conven